اچھا امال مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے فوائد الفوائد شریف میں ہے کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کا درہ رحمت جوش میں آگیا مجھے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لو درہ رحمت جوش میں ہے اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لو موقع بڑا اہم ہاتھ میں آیا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لو کہا جاؤ ان سے پوچھ لو حاضر ہوئی درہ رحمت جوش میں ہے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا کہ میراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں مانگا بھی تو علم مانگا اور کہا عائشہ سنو میرے سے بادہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتان کہا ٹھیک حاضر ہوئی حضور نے فرما عائشہ مشورہ ہو گیا جی حضور ہو گیا کہا بتاؤ پھر کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی قربت خاص میں جب آپ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی کلام فرمایا تھا کہا جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی حضور پھر ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں حضور مسکرہ پڑے اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے اور اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا لیکن خود ہی پہلے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے تو حضور فرما عائشہ سنو پھر جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو خاص باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ کی اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میرے اوپر لازم میں بغیر حساب کے جنت عطا کروں اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شئے لازم نہیں ہے کوئی شئے اللہ پر فرض نہیں ہے ہمارے قائد کی کتابوں میں لکھا ہے شرع قائد میں شرع مقاصد میں خیالی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پر کوئی شئے لازم نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے اللہ پر لیکن از خود اپنے اوپر کوئی شئے لازم کر لے تو یہ اس کا قرم ہے تو کہا یہ بات میں اپنے اوپر فرض کر لی ہے لازم کر لی ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے اسے جنت عطا کروں امول امومنین بہت خوش ہوئیں کہ بساوقات کسی شکستہ دل کی بات سن لیتے ہیں کسی کا دکھڑا ہی بیٹھ کے سن لے نا کبھی تو اس کو تسکین ہو جاتے ہیں کسی کی مدد کر دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں کسی کو مسئیبت سے نکال دیتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ مل گیا اپنے والدے کے رامی کے پاس آزر ہوئیں کہا ہاں عائشہ حضور سے پوچھا جی پوچھا کیا بتایا حضور نے تو کہا کہ حضور نے یہ بات کہی امول امومن بہت خوش تھی لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو زاروں کتا رونا شروع کر دی ابباجی یہ بات رونے والی تو نہیں بساوقات دکھیوں کے ہم کام آ جاتے ہیں پریشان حالوں کی دل کی جو ہے وہ شکستگی دور کر دیتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا کہا عائشہ اسے ماکوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کی جنت میں جائے گا اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا آج کے میراج النبی کے موضوع پہ ہونے والے اس اجتماع سے یہ درس لے کر گھروں میں پلٹنا ہو سکے تو کسی کا دل جوڑ دینا لیکن کسی کے دل کی شکستگی کا سامانہ بننا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کے پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں چونکہ بچے اٹھ کے زد کر بیٹھے اور ماں باپ سے انہوں نے مطالبہ کر لیا غریب ماں باپ استطاعت نہیں رکھتے تو بتاؤ ان بچوں کے دکھ کا علاج کس کے پاس ہوگا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائیں لیکن ہم نے ان لوگوں کے درد کو کبھی سمجھا عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے کبھی بسوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے پانی بیچتے اور کنڈیکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں یہ بچوں کے سکول جانے کا زمانہ ہے لیکن ہمارا معاشرہ بے درد ہو چکا ہے تو ہرمایہ کسی کا دل نہ توڑنا کسی کے دل کی شکستگی کا سامانہ بنا جھوڑ سکتے ہو تو کسی کا دل جھوڑ دینا کسی کی شکستگی کو دور کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بندے کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک شخص کونے سے اٹھا عرض کی حضور میرا بچہ گم ہے اور مل نہیں رہا دعا کریں مل جائے قبل اس سے کہ حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا عرض کی حضور میں ابھی ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے سنا تو دور لگا دی آقا فرمائے سے بلاؤ بلائیا گیا بہت جلدی ہے میاں جی حضور آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں بچے کی ماں لگ تڑپ رہی ہے ممتہ کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں اور بچے کو دیکھ کے خود بھی آنکھوں کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہوں فرمائے ضرور جاؤ تمہیں روکتا نہیں لیکن ایک بات میری یاد رکھنا جب باغ کے کنارے جاؤ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو اپنے بچے کو بھی پالو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا نام لے کے پکاروں حرز کی بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے آخر میرا بیٹا ہی تو ہے فرمائے تم بچڑے ہوئے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتین بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے اس کا دل چھدے گا کلیجہ زخمی ہوگا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکاروں گا یہ اسلام کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غیب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو اور لوگوں کے لئے دل شکستگی کے سامانہ کرو لوگوں کے دل جوڑنے کی کوشش کرو تو کہا آئیشہ میرے رب نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بغیر حساب کس کو جنت اتا فرماؤں گا اللہ تعالی ہمیں اس میراج کی برکتیں اور حضور علیہ السلام کے سفر کا نور اور حضور علیہ السلام کے سفر کا نور